فائنلی دوستو پرباز کی فلم آدھی پوروس آج سینما گھروں میں دستک دے چکی ہے اور آڈینس اس فلم کو بھر بھر کے نیگیٹیو ریویوز دے رہے ہیں تو دوستو آج کس ویڈو میں ہم بات کرنے والے ہیں آدھی پوروس فلم کے فرسٹ اڈے انڈیان اور ورلڈ وائڈ باکس اپ اس کلیکشن کے بارے میں تو وہیں دوسری طرف بات کریں گے پتھان فلم کے فرسٹ اڈے انڈیان اور ورلڈ وائڈ باکس اپ اس کلیکشن کے بارے میں پہلے دن کے کمائی کے معاملے میں کون سے فلم نے کمائے سب سے زیادہ کس میں ہے کتنا دم تو بس آپ لوگ میرے اس ویڈو کے ساتھ آخری تک بنے رہیے گا اس سے پہلے اگر آپ لوگ بولیوڈ کے سیرو خان اور فرباز کو دل سے لائک کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈو کو لائک جب روڈ سے کر دیجئے گا دوستو اگر آپ سب سے پہلے بات کریں پتھان فلم کے بارے میں تو پتھان فلم نے بھی اپنے لیلیچ کے دنوں میں کئی سارے بڑے ریکارڈ اپنے نام کیے ہیٹرز اس فلم کو بائیکارڈ کر رہے تھے لیکن پتھان فلم نے اپنے اپننگ ڈے پر ہی توفانی کمائی کر کے سارے ہیٹرز کی موں پہ تالہ لگا دیا تھا بتا دے کی اسی دارت آنندگی ڈیریکشن میں فلم بنی تھی جس کا بجرد تھا ڈائی سو کروڑ روپے فلم میں ہمیں سارو کان کے ساتھ ساتھ دیپکا پاتکون اور جان ابراہیم لیلڈ رول میں دیکھنے کو ملے تھے واقعی میں ان سبھی کی ایکٹنگ اور پرفاروینس کو آڈیس نے گھل کے تعریف کیا تھا اگر بات کرے پتھان فلم کے فرسٹ ڈے انڈیا اور ورلڈ ورڈ باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں تو اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ فلم کو انڈیا کے اندر لگبک پچپن سو اسکرینوں پر ریلیج کیا گیا تھا تو اہی فلم کو پورے ورلڈ سے لگبک آٹھ ہزار اسکرینیں ملی تھیں اور ان سبھی اسکرینوں کا پتھان فلم نے بہت ہی بہتنین فائدہ اٹھایا تھا بتا دے کہ فلم اپنے فرسٹ ڈے پر ہی انڈیا منٹ سے سنتاون کروڑ روپے کمانے میں کامیاب ہو گیا تھا تو اہی فلم کا پورے ورلڈ سے کلیکشن ہو چکا تھا 104 کروڑ روپے بٹھان فلم نے اپنے فرسٹ ڈے پر ہی دھواندھار کمائی کر کے کئی سارے بڑے ریکارڈ اپنے نام کر لیے تھے چری اب بات کر لیتے ہیں آدھی پورس فلم کے بارے میں تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جتنے بھی آڈینس اس فلموں کو دیکھ رہے ہیں ان کے طرف سے اس فلموں کو لے کر زیادہ تر نیگیٹیو ریسپونس مل رہا ہے جی ہاں دوستو آڈینس کے موز سے صرف یہی سننے کو مل رہا ہے کہ اس میں پرباس کی ایکٹنگ سے ہمیں رام کی فیلنگ نہیں آئی بلکہ اس فلموں میں پرباس نے باہو بلی کا کردار نبایا ہے اس فلموں کو لے کر آڈینس کے طرف سے بہت زیادہ نیگیٹیویٹی دیکھنے کو مل رہا ہے اب دیکھا جائے کلے فلمیں چل پاتی یا نہیں آج تو فلموں نے کافی اچھی کام آئی کی ہے بتا دے کہ او مراوط کے ڈیریکشن میں فلموں بنی تھی فلموں میں کافی زیادہ بی افیکس ہی ہو جونے کے کاراڑ اس فلموں کا بجٹ کافی زیادہ ہائی دیکھنے کو مل رہا ہے بتا دے کہ فلموں کا بجٹ لوگ پانسو کروڑ روپے کے قریب ہے فلموں میں ہمیں پرباز کے ساتھ ساتھ کریتی سنن اور سیفلی خان لیڈ رول میں دیکھنے کو ملے ہیں کریتی سنن کی ایکٹنگ اور پرفارمنس کو لے کر آڈینس کے طرف سے نیگیٹیو رسپونس مل رہا ہے دوہی سیفلی خان کی ایکٹنگ اور پرفارمنس کو لے کر آڈینس کے طرف سے پوزیٹیو رسپونس مل رہا ہے اگر بات کریں فلم کے فرسٹ ڈے باکس آفیس کریکشن کے بارے میں تو اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ فلموں کو انڈیا کے اندر لبک ساتھ ہزار اسکیننوں پر ریلیج کیا گیا تو وہیں فلموں کو اوبرسیز سے تین ہزار اسکیننیں ملے تھیں پل ملا کر فلموں کو پورے ورلڈ میں دس ہزار اسکیننوں پر ریلیج کیا گیا تھا بتا دے کہ آج یہ فلم انڈیا میں نیٹ سے پچاسی کروڑ روپے کے قریب کمانے والا ہے تو وہیں فلموں کو پورے ورلڈ سے ڈیڑھ سو کروڑ روپے کا آکڑا پار کر رہا ہے دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا چلی گیا ہوگا کہ یہاں پہ پرواز کی فلم آدھی پورے ورس پتھان فلم کا پہلے دن کا ریکارڈ بریک کرتے ہوئے نجر آ رہا ہے ویسے کہ آپ لوگ پتھان فلم اور آدھی پورے ورس فلم دیکھ چکے ہو اور آپ کو کیسی لگی ہمیں کمینڈ میں جرور سے بتائیے گا دوستو آج کس ویڈو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں کس ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے گڑبائے